دفش قرآن کے سلسلہ چلانے لگے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام مین ذالک الكتاب لا رغیب فی مدل المتقین سورت فاتحہ کے دروس بزر چکے ہیں اب سورت بقرہ کو شروع کرنے لگے سورت بقرہ جو ہے یہ سورت فاتحہ کے بعد بڑی سورت شروع ہو گئی ہے تو قرآن پیاد کے سورت میں سے یہ سب سے بڑی سورت ہے اور اس سورت کا نام سورت بقرہ ہے مطلب یہ اس کا کہ یہ ایسی سورت جس کے اندر بقرہ کا تذکرہ ہے تو صحابہ کرام سے اور حادیث سے یہی نام معلوم ہوا ہے کہ اس سورت کو سورت بقرہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ سورتوں کے نام جتنے بھی تقریباً آ رہے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا وہاں ذکر ہوتا ہے اس ذکر کے وجہ سے اس کا نام وہ رکھ لیا جاتا ہے تو سورت بقرہ کا آغاز ہم کر رہے ہیں اس کا شان نزول وغیرہ جو ہے زمانہ نزول شان نزول اصل ظاہر بات ہے اس میں آیات بہت زیادہ ہیں اس لئے آیات کا شان نزول مختلف جبوں پر مختلف ہے اس لئے بقیدہ الگ ایک پوری سورت کا شان نزول جانے یہ جان کیا جا جا سکتا البتہ یہ سورت مدینہ منورہ میں حجرت کے بعد ہی نازل ہوئی ہے کچھ آج کے مکہ کی بھی ہے لیکن وہ بھی مدنی شمار ہوں گی اور یہاں تھوڑے سے اقتدام میں میں فضائل ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ لوگ سورت بقرہ کو پڑھیں اور اس کو پڑھنے کے اعتمام کریں چندہ حادیث جہاں وہ کیا ہے ان کا ترجمہ نقل کیا جاتا ہے وہ آپ دین میں رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے اور اہلِ باطل اس پر قابو نہیں پاسکتے کیا مانے اہلِ باطل اس پر قابو نہیں پاسکتے اس کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے نقل کیا گیا وہ فرماتے تھے مراد اہلِ باطل سے ہیں جادو گر مقصد یہ کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہ چلے گا جو سورت بقرہ پڑھتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جادو سے محفوظ ہو جائے گا تو لوگوں کو اس کے اعتمام کرنا جو آج کل بڑے جادو شادو ہوتے ہیں تو لوگ پھر بھاگے پھرتے ہیں جو جادو کا اثر ہو گیا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا سورت بقرہ پڑھیں ٹھیک ہے انشاءاللہ جادو کا اثر نہیں ہو گا تو اسی طرح سے عورت اسمی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے ذہر بات ہے شیطان کا بھاگ جانا بڑی نعمت ہے اور ایک عورت جس نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورت بقرہ سنام القرآن اور ذروت القرآن ہے سنام اور ذروہ کہتے ہیں ہر چیز کے آلہ اور افضل حصے کو گویا قرآن کا آلہ اور افضل حصہ یہ ہے اور فرمایا اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت اسی فرشتے اس کے جلو میں نازل ہوئے ہیں تو یہ مسنت احمد اور ابن کثیر وغیرہ سے منقول ہے اور اس طرح حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک اور حدیث ہے کہ سورت میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیات قرآنی میں افضل اور اشرف ہے اور وہ آیت القرصی ہے جب تمام قرآن آیات سے افضل اشرف آیت القرصی ہے اس کو پڑھنا چاہیے اس کے پڑھنے کے مواقع عدیث میں وہ یہ آئے ہیں کہ ہر نماز فرضوں کے بعد بھی آیت القرصی کو پڑھ لیا جائے اسی طریقے سے رات کو سوتے وقت بھی آیت القرصی کو پڑھ لیا جائے تو یہ خاص موقع ہیں رات کو سوتے وقت آیت القرصی پڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ حفاظ کرتا ہے شیطان سے رات کو بہرحال آیت القرصی اپنی جگہاں بہت سارے اس کے فضال ہیں تو وہ بھی سورت بقرہ کے اندر ہی ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورت بقرہ کی دس آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہ ہوگا اور اس کو اور اس کے اہل ایال کو اس رات میں کوئی آفت بیماری رنج غم وغیرہ گوار چیز پیش نہ آئے گی اور اگر یہ آیتیں دو آیتیں کسی مجنون پر پڑی جائیں تو اس کو افاقہ ہو جائے گا تو وہ دس آیتیں یہ ہیں چار آیتیں شروع سورت بقرہ کی اور پھر تین آیتیں درمیانے یعنی آیت القرصی اور اس کے بعد یہ دو آیتیں اور پھر آخر سورت بقرہ کی تین آیتیں ہیں تو یہ کوئی پڑھ لے بہرحال یہ خواہد ہیں دس آیات یوں تو اس سورت کو یاد کر لینا چاہیے یا کم از کم دیکھ کر ہی پڑھ لینا چاہیے تاکہ ہم اس سورت کے خواہد سے محروم نہ ہوں یہ میں نے صرف حادث کا ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا تاکہ سورت بقرہ شروع کرنے سے پہلے پہلے اس کی فضائل آپ کے ذہن میں ہوں اور پھر کیا عمل کریں اور آپ نے دین کو بھی اور دنیا کو بھی اور آفاظ سے بچنے کا ذریعہ بھی اس کو بنائیں دین دنیا بھی سواریں اللہ تعالیٰ توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ موسیقی